آج ہم بنائیں گے آلو گوشت دیگی آلو گوشت ہر کسی کا فیوریٹ ہر کسی کا من پسند اور وہ بھی بہت جھٹ پڑ طریقے سے نہ کہ آپ سارا دن لگے رہیں اور آپ کا جو آلو گوشت ہے وہ مزے کا نہ بنے کس طرح سے بنا سکتے ہیں دیگی آلو گوشت گھر پہ وہ بھی جھٹ پڑ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری پوڈ سیکرٹس تو یہ دیکھئے آلو گوشت بنانے کے لیے ہمارے پاس ہم نے لیا ہے بیف ڈیڑھ کلو ٹھیک ہے اور ایک کلو ہمارے پاس کٹے ہوئے آلو ہیں ہرہ دھنیا ہے ہری مرچے ہیں اور اس میں ہم الائچیں ڈالیں گے چھوٹی بڑی چارچر پانچ پانچ اور ایک انچ کا دال چینی کا ٹکڑا یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ثابت اس میں الائچیں لازمی آپ نے سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے بیف کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے پندرہ منٹ آپ نے اس کو سرکل لگا کے رکھنا ہے اور پھر واش کر کے پریشر میں ڈال دینا ہے اس میں ہم نے پیاس ڈال دیئے اب اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہ دیکھئے اب اس میں ہم ڈالیں گے جو الائچیاں ہیں چھوٹی بڑی اور دارچینی کا ٹکڑا اور یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرش کا پاودر ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم ڈالیں گے نمک ایک چوتھائی چمچ اس میں جائے گا حلدی پاودر اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹیماتر ٹھیک ہے تین بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں وہ ہم نے ڈالے ہیں جو کہ آلو گوشت کو بناتے ہیں بہت ہی مزیدار اب اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ پانی پانی ڈال دینے کے بعد ہم نے سب چیزوں کو مکس کرنا ہے پھر ہم نے پریشر ککر کا ڈھکن بند کر کے اس کو ہم نے رکھنا ہے چولے کے اوپر اور اس کو ہم نے سیٹی چلنے کے بعد چلنے دینا ہے بائیس منٹ کے لیے اگر مٹن ہے تو پھر پندرہ منٹ کافی ہیں ٹھیک ہے بیف کے لیے آپ کو بائیس منٹ پریشر ککر کو چلانا ہے یہ دیکھئے چولے پر رکھ دیا اب ہم چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ کیونکہ ہم نے پکانا ہے جھٹ پٹ ایک پین میں ہم نے ڈالا ہے پانی اس میں ہم ڈال دیں گے تو ان کو ہم نے الگ سے بائیل ہونے دینا ہے سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ابھی دیکھئے یہاں پہ پریشر ہم نے ٹائم گزر چکا ہے پریشر کو ہم کھولیں گے اور یہ دیکھئے گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس کے اندر جو یہنی ہے اس کو ہم نے نکال کے اسی پریشر میں جو اس کا پانی ہے اس کو ہم نے ڈرائے کر لیں گے تھوڑا سا یہ دیکھئے کیونکہ مسالے کھڑے کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ فلیم پیس کو پریشر کے اندر ہی مکس کریں گے بھونیں گے تو اچھی طرح سے وہ مکس ہو جائیں گے پھر ایک لیں گے اگین پین ٹھیک ہے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھئے گوشت جو کہ ابھی ہم نے ڈرائے کیا ہے پریشر ککر کے اندر اس کو آپ نے ڈال دینا ہے اس طرح سے تسلے کے اندر کڑائی جو بھی آپ کے پاس دوسرے والا برطن ہو اس میں ڈال کے اب آپ نے یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے تھوڑا سا ہیلانا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے آپ نے ہاف کپ کوکنگ آئل ہاف کپ کوکنگ آئل ڈال دیا اب یہاں پہ پانچ منٹ ہم نے گوشت کی ہائی فلیم کے اوپر ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے بہت مزے کا بنتا ہے بہت جھٹپٹ بنتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اتنی جلدی آپ نے حالو گوشت تیار کر لیا اس میں ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرش کا پاوڈر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم ڈالا ہے خوشک دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اس میں ہم نے زیرہ پاوڈر مسالے ڈال کے مکس کیے اب اس میں ہم نے ڈال دی ہیں چار پانچ کٹی ہوئی ہری مرشیں یہ سب آپ نے جب گوشت کو بھون رہے ہونا ہے تب آپ نے ان سب چیزوں کو اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں جب نیچے مسالہ لگنا شروع ہو جائے آپ سمجھ لیں کہ گوشت کی اچھی طرح سے بھونائی ہو چکی ہے تب جا کے ٹیسٹ بنتا ہے گوشت کا جب وہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھئے ابلے ہوئے آلو ہم نے اس میں ڈال دیے آلو ڈال کے آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر پانچ منٹ کے لیے آپ نے آلو اور گوشت کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے یہ دیکھئے مکسنگ کر لی پانچ منٹ بھونائی کر لی اب اس پہ ہم ڈال لیں گے یہ دیکھئے جو ہم نے نکال کے رکھی تھی تو ایک بول یہنی کا تھا وہ ڈال دی اب یہاں پہ اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کر کے دیکھنا ہے کہ ہمیں اور کتنا پانی چاہیے آپ اپنی فیملی کے مطابق اپنی فیملی کے حساب سے اس میں شوربہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے تو جتنی یہنی ڈالی تھی اتنا ہی پانی ڈال دیا اب اس کو ڈھکن لگا کے ہم نے پکنے دینا ہے دس منٹ کے لیے سلو فلیم پہ تو یہ دیکھئے یہاں پہ دس منٹ گزر چکے ہیں اور ڈھکن ہٹا دیا ہے اب یہاں پہ بلکل فلیم سلو کر دیا ہاف ٹی سپون ڈال دیا اس میں ہم نے گرم سالہ پاورڈر اگین اس میں ہم نے ڈال لی ہے ہری مرچے اور یہ اس لیے کہ جب آپ اس طرح سے انڈ میں ہری مرچے ڈالیں گے تو اس کا بہت زیادہ مزہ اور خوشبو آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے پھر آپ نے اس میں ڈال دیا اب یہاں پہ اس پہ ہم نے لگانا ہے دھکن اور اب سلو فلیم پہ جسٹ اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم نے دم لگانا ہے تاکہ ہری مرچ اور ہری دھنیے کا جو ذائقہ خوشبو ہے وہ مکس ہو جائے تو یہ دیکھئے دھکن ہٹا دیا اور یہ دیکھئے اب یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ آلو گوشت کا سالن اچھے طریقے سے تیار ہے فلیم آف کر کے اس کو نیچے اتارتے ہیں اور یہ دیکھئے جیسے ہی نیچے اتار دیا اس کا کلر بلکل اب ریڈ کلر ہو چکا ہے جب کھانا پکرا ہوتا ہے تب شوربے کا کلر تھوڑا سا لائٹ اور اڑا اڑا سا کلر ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے فلیم اس کا آف کیا اس کو اتار کے نیچے رکھا اور یہ دیکھئے اب یہاں پہ کلر آپ کے سامنے ہے اب اس کو ڈیش آٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا علو گوشت کا سالن بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جھٹ پٹ ہے تو بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی